سردیاں شروع ہو گئی اور اس سب میں ترہ ترہ کے فلاورز آتے ہیں گارڈن میں اور جو گارڈن لوار ہیں جو فلاورز لوار ہیں وہ اپنے آپ کو بھی روک نہیں پاتے ہیں تو ایگزیویشن بھی لگتی رہتی ہیں جگہ جگہ ابھی لگی تھی پوٹی نیکل گارڈن میں دو دن کی ایگزیویشن تھی گلداؤدی اور کولیس کی تو بہت ہی سندر سے فلاورز تھے اب ہجاروں کی سنکھیاں میں گلداؤدی کے ویرائٹی اور کلرز تھے بہت سندر لگ رہا تھا تو دو دن کا ہی ہوتا ہے سٹریڈے اور سنڈے تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے دیکھنے ہم بھی گئے تھے سنڈے کو دیکھا اچھا لگا دیکھ کے بڑے بڑے اس سے فلاورز تھے بہت ہی برائٹ کلر دیکھنے کو نہیں ملتی ایک ساتھ تو آپ ایگزیویشن میں ہی دیکھ سکتے ہو تو یہ ہر سال لگتی ہے یہاں پر دو دن کی ہی لگتی ہے اور تو اسی کی کچھ جھلکیاں ہیں یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے پوٹی نیکل گارڈر یہاں ریسرچ بھی ہوتی رہتی پلانٹس میں تو کافی بڑا یہ گیا ہے وہاں لوگ واک پہ بھی جاتے ہیں اور کافی گارڈن بنا ہوا ترہ ترہ کے پلانٹس اور بڑے بڑے ٹری لگے ہوئے ہیں تو یہ تو تھوڑے جو آج جو ایکزیویشن لگا تھا اسی کی کچھ جھلکیاں ہیں چلی آپ کو بھی دکھاتے ہیں دیکھیں آپ بھی اور انجوائے کریے یہ سٹار جیسی ڈیجائن بنی تھی فلاور سے ہی اور یہ ترشول بنا ہوا تھا گلڈاوڈی یہ فلاور پلانٹس لگا کے رکھے تو اسی سے ڈیجائن بنائی گئی تھی موسیقی 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 اور یہ یہاں پر ٹیبل کی ڈیجائن بنی تھی اور چیئر کی ایک ساتھ فلاور سے ہی بنائی گئی تھی چیئر اینڈ ٹیبل الگ رکھا گیا تھا کچھ کچھ ایسی ڈیجائن بنی ہوئی تھی یہ تھوڑا ایسا بنا تھا ٹیمپل ٹائپ کا ہٹ جیسا اور کچھ کچھ الگ الگ ڈیجائن بہت جگہ بنی ہوئی تھی دیکھنے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے کتنے اچھی ڈیجائن ہے اور یہ فلاور سے ہی پلیک بنا ہوا تھا گلداؤدی کی فلاور سے ہی بنایا گیا تھا ان کا لون بہت اچھا ہے پارک یہ فاؤنٹین چلتے رہتے ہیں اسی میں لوٹس بھی لگے ہوئے تھے کافی ابھی لیلی وارٹر لیلی لگا ہوا تھا اندر وہ بھی کچھ کھلا ہوا تھا بہت سندر دیکھنے میں لگ رہا تھا یہاں پہ سبھی نام لکھ کے رکھے ہوئے تھے سبھی پلیک داؤدی کی ویرائیٹی کے الگ الگ ویرائیٹی کے سبھی پلیک داؤدی کی ویرائیٹی کے لیلی لگا ہوا تھا موسیقی 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 اور یہ پھر کولیس لگا ہوا تھا بہت سارے کولیس کے ویرائیٹی کچھ تو ملتی ہے جیسے ہم لوگ میرے یہاں بھی کچھ لگا ہوا آئل میں سے کافی کچھ لگی ہوئی ہیں کولیس کا کلس بٹ کچھ کلرس اتنے پیارے تھے تو وہ جلدی نہیں ملتے ہیں ایک دم بائی برنٹ کلرس اور الگ کلرس تھے ڈاول سیڈ میں بھی تھے بہت سندر دیکھنے میں لگ رہے تھے کچھ تو مل جاتے ہیں نرسری میں بھی کچھ نہیں ملتے ہیں کچھ الگ ویرائیٹی دیکھ رہی تھے تو بہت سارے کولیس کی بھی ڈیجائن تھی کلرس تھے اور ویرائیٹی بہت ساری تھے اس میں سے مجھے کچھ اچھے لگے کچھ تو عام دیکھتے ہیں جیسے ہر جگہ بٹ کچھ الگ لیف تھے جو کلرس تھے وہ نہیں جلدی دیکھتے ہیں کچھ گرافٹیٹ بھی تھے جو ڈاول سیڈ میں تھے مطلب ڈاول کر کے لگائے گئے تھے جسے گرافٹ کر کے لگائے گئے ہوں وہ الگ لگ رہے تھے تو کافی ویرائیٹی تھی کولیس کی بھی یہاں پہ ایک ہال بنایا گیا تھا اس میں بہت الگ الگ ویرائیٹی لگائی گئی تھی گلداؤدی کی اور دیجائن دکھائی گئی تھی کہ کس طرح سے آپ بکے وغیرہ بنا سکتے ہیں گلداؤدی کے اور مالا بنا کے دیجائن کافی کچھ دکھائے گیا تھا دکھاتے ہوں گے یہاں پہ یا تو جو بھی آتا ہوگا تو کافی بھی ویرائیٹی لگائی گئی اس کے مالا بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ گلداؤدی کے مالا کم دیکھتے ہیں جہاں تر تو روز اور میری گولڈ کے ہی دیکھتے ہیں تو کافی کس تھا ادھر بھی ایک ہال میں الگ سے بنا ہوا تھا ساری ویرائیٹی لگی ہوئی تھی یہ کولیس کا کافی بڑا سا پلانٹ ہو گیا ہے دیکھیں بڑی بڑی لیف تھیں کیونکہ جہاں تر کولیس دو فٹ تک ہی ہم لوگ کر پاتے کافی بڑا تھا چار پانچ فٹ کا ہوگا اچھا لگ رہا تھا دیکھیں کہ ہاں اتنے لمبا بھی ہو جاتا ہے ایک سنگل سٹیمپ گئی ہوئی ہے اس کو سپورٹ دے کے تو اس کے لیف بڑی بڑی ہیں اور ڈبل سیڈ میں تھا اچھا لگ رہا تھا ایک تری کا لک دیا گیا تھا اور یہ والا بھی ایک تری کا لک دیا تھا اس میں ڈبل کلر تھا ایک ہی پیڑ میں دو کلر آ رہے تھے اور لیف وڈبل اس میں تھے یہ چھوٹی لیف کا تھا اس کو یہ چھتری کی طرح بنا کر رکھا ہوا تھا دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا تھا اور اس میں یہ تھے کٹن کینڈی یہ بہت پیاری لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے تھے وائٹ کلر کے کٹن بالز کی نام سے لگا ہوا تو بلکل کٹن جیسے چھوٹے چھوٹے والز ہوتے اس طرح سے لگ رہے تھے وائٹ کلر میں یہ کافی الگ سے تھے اور بنچ میں تھے تو سندر دکھ رہے تھے اور ادھی ایک پیڑ تھا کافی بڑا پیڑ لگا ہوا تھا ٹری تھا اس میں بہت بہت بھارا ہوا تھا لیف کم لگ رہی تھے فلاورز بنچ میں دکھ رہے تھے پنک کلر کے کافی پرانا پیڑ ہو گا یہ کیونکہ وہاں پہ کافی پرانے پرانے ٹریز لگے ہوئے ہیں کئی سال پرانے تو ان میں سے ایک تھا ہی تو اسی اسی جگہ پہ تھا بہت سندر سے فلاورز تھے اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا یہ ٹی بھی بھئیہ روز یہ کر کے تھا بہت سندر لگ رہا تھا دیکھنے ایک دم بھارا ہوا تھا فلاورز سے تو یہ تھا بیوٹی فلاورز کا ایک ایک جویشن کا ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز میری چینل کو لائک کریں شبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں جس سے اور بھی ویڈیو ایسے میں لالوں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تھینکیو فور واشنگ ملتا رہے